دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں یہ ہے کہانیوں کا میرا نیا خاص شو پانی کی چٹھی with نیلیش مصرہ اس میں میں ہفتے میں تین بار آپ کو سناوں گا بھارت کے الگ الگ حصوں سے سچی کہانیوں پر آدھارت قصے ان کہانیوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے جل شکتی منترالے دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ انکیتہ چوہان کی لکھی کہانی تمہارے لیے میں پانی ہوں اڑتا ہوں برستا ہوں بہتا ہوں کبھی ندی میں لہر بن کر گنگنا لیا تو کبھی ہوا میں دھند بن بے ترہ بکھر گیا رکنا میرا سبھاؤ نہیں مجھے راستوں سے پیار ہے اور منزلوں کی تلاش میں پانی ہوں آج میں پوروی راجستان کے گاؤں گھےور کے نزدیک بہتی نندوالی ندی سے دیکھ رہا ہوں کہ کیسے ندی کے کنارے گھٹنے ٹے کے بکریاں گڑ گڑ آتے ہوئے پیاس بجھانے کی کوشش میں لگی تھی وہی قریب سے گزرتا شیوہ ماتھے پر ہتھیلی چڑھائے آسمان میں بادل ڈھونڈنے لگا سورج کا تاب اس کے چہرے کلال کر گیا اور بجھے مند سے وہ گھر لوٹ آیا آنچل سمالتے ہوئے اس کی پتنی ارمی رسوئی سے باہر نکلی اور شیوہ کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر بولی کچھ ہوا ہے کیا؟ شیوہ بولا تم دو چار مہینے کے لیے مائے کے ہوا ہوں یہ سن کر ارمی چونک گئی اور مند میں اتھل پتھل مچنے لگی ان دنوں شیوہ جانے کیسا ہو گیا تھا؟ بولتے ہوئے رک جاتا، کھانا کھاتے ہوئے ٹھہر جاتا ارمی پوچھتی تو کچھ نہیں کہہ کر مسکرا دیتا ان دونوں کی شادی کو ایک سال ہو گیا تھا شیوہ کبھی کھل کر دل کی بات نہیں کرتا تھا کیا وہ اب بھی ارمی کو غیر مانتا تھا؟ پورے دن وہ انہی خیالوں میں الجھی رہی شام ہوتے ہی بولی راشن لینا ہے، بازار تک ساتھ چلو گے؟ یہ سن کر شیوہ اچکچا آ گیا ارمی پڑھی لکھی تھی، حساب کتاب میں اول زمین کے کاغذات بھی وہی سمالتی تھی لیکن باہر نکل کر دکان تک چلنے کے لیے اسے شیوہ کے ساتھ کی ضرورت ہوتی تھی کچھ دیر بعد وہ دونوں سڑک کے کنارے چل رہے تھے کہ ارمی نے موقع دیکھ کر کہا کیا تم سچ مچ چاہتے ہو کہ میں مائے کے چلی جاؤں؟ شیوہ بولا کیا تم یہاں کے لیے رہ پاؤگی؟ ارمی نے سر اٹھا کر اسے غور سے دیکھا اب جا کر بات اس کی سمجھ میں آئی پچھلے سال شادی کے ترند بعد گرمی شروع ہوتے ہی وہ مائے کے چلی گئی تھی اس بیچ شیوہ نے شہر جا کر کام ڈھون لیا تھا بارش کے بینا کیسی کھیتی تو گاؤں میں رکھ کر کرتا بھی کیا؟ ارمی پورے چار مہینے بعد گھر لوٹی رمجھم برستے ساون میں لیکن ہر سال تو ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا نا کیا گرمی کا موسم ہمیشہ انتظار میں بیٹے گا؟ کیا اور کوئی راستہ نہیں؟ اکثر مجبوریوں میں فسا انسان نئی راہیں تلاشتا ہے ارمی نے تیہ کر لیا کہ وہ پانی کی اس مصیبت کو اپنی قسمت نہیں بننے دے گی دل چرکھے کی ایک توڑ ہو ری دل چرکھے کی ایک توڑ ہو ری سوفی اس کا رنگ ہائے اس میں جو تیرا خواب پی رویا اس میں جو تیرا خواب پی رویا نیندیں بنیں پتنگ دل بھرتا نہیں آنکھیں رجتی نہیں دل بھرتا نہیں آنکھیں رجتی نہیں چاہی کتنا بھی دیکھتے جاؤں وقت جائے میں روک نہ پاؤں تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اسم تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا زالماентов تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرا کہانیاں سناتا ہوں یہ ہے کہانیوں کا میرا نیا خاص شو پانی کی چٹھی with نیلیش مصرا اس میں میں ہفتے میں تین بار آپ کو سناوں گا بھارت کے الگ الگ حصوں سے سچی کہانیوں پر آدھارت کس سے ان کہانیوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے جل شکتی منطرہ لے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا انکیتہ چوہان کی لکھی کہانی تمہارے لیے اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا پوروی راجستان کے گھیور گاؤں میں رہنے والی ارمی کا پتی شیوہ ہر سال گرمی شروع ہوتے ہی شہر چلا جاتا ہے بند پانی وہ کھیتی کرے بھی تو کیسے وہ ارمی کو کچھ مہینوں کے لیے مائے کے جانے کو کہتا ہے ارمی کو یہ ٹھیک نہیں لگتا آخر کیا مور لے گی یہ کہانی سنتے ہیں آگے میں پانی ہوں آج کچھ اداس ہوں نندو والی ندی میں خود کو بوند بوند ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں مجھے ارمی کی فکر ہے میں جانتا ہوں کہ وہ سمجھدار لڑکی ہے لیکن کیا وہ گاؤں میں اکیلے چار پانچ مہینے گزار پائے گی کل شام شیوہ کے کافی سمجھانے کے باوجود بھی وہ مائے کے نہیں گئی شیوہ ضرور ناراض ہو کے شہر چلا گیا اور کہہ گیا کہ زدی ہو جو منو کرو ارمی کو لگا دھول کے اٹھتے بوندر کے بیچ جیسے پورا گاؤں خالی ہو گیا ہو ارمی خود سے سوال کرتی رہی شیوہ پہ غصہ بھی آیا لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کی مجبوری سے واقف تھی کون چاہے گا گھر کی دہری چھوڑ کر شہر شہر بھٹکنا اپنے کھیتوں کو سونا چھوڑ کر دوسرے کی مزدوری کرنا شیوہ کرتا بھی تو کیا گاؤں کے نزدیک ندی ہونے کے باوجود بھی پانی کی اتنی قلت تھی کہ بارش میں جو ندی ہر ہر آ کے بہتی وہی گرمیوں میں مٹی کی سوکھی دراروں میں بدل جاتی اس دو پہر ارمی ہینڈ پم کا ہتھا چلاتے ہوئے ہاف رہی تھی بیس منٹ بعد میں گھڑے میں اترا اس چلچلاتے گھڑے کو کمر میں پھسائے وہ گھر لوٹ آئی ایک ڈر بھی اس کے ساتھ چلا آیا کہ اگر یہ ہینڈ پم بھی سوک گیا تو کیا ہوگا وہ اسی سوچ میں ڈوبی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی سامنے پتا جی تھے ارمی کی آنکھوں کے کناروں میں آنسو بن کر میں دیر تک اٹکا رہا وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی اس کے پتا سمجھ گئے بولے اتنی بڑی ہو گئی کہ مجھ سے بات چھپائے گی وہ چھپ رہی پتا جی بولے بہابا نے پر آیا نہیں کیا بٹیا نے کر دیا پتا جی کی بات سن کر مضبوط دیوار سی کھڑی ارمی جیسے ڈہ گئی اس نے کھل کر ان سے آج اپنی ہر تکلیف کہی وہ ناراض ہو کر بولے شیوہ کیسے چلا گیا بھائی اس سے تو بعد میں نپٹوں گا میں پہلے تو سرکاری دفتر جا کے ایک چھوٹا باند بنوانے کی عرضی ڈال دے چھوٹا باند مطلب ارمی نے اتصک ہو کر پوچھا اس کے پتا نے بتایا کہ کیسے ندی پر سیمنٹ کی دو ڈھائی میٹر اونچی دیوار بنوا کر بارش میں بیکار بہ جانے والے پانی کا ٹھہراؤ کیا جاتا ہے اسے ہی چھوٹا باند یا اینکٹ کہتے ہیں جب پانی رکے گا تو رسکر زمین میں آئے گا دھرتی پیاسی نہیں رہے گی اور جلستر اپنے آپ بڑھے گا پتا جی کا کہا ایک ایک شبت جیسے ارمی کے درد کو سہلانے لگا کچھ امید بندھی اس کا ایک سپنا سچ ہونے کو تھا تو آتا ہے سینے میں جب جب ساسیں بھرتی ہوں تیرے دل کے گلیوں سے میں ہر روز گزرتی ہوں ہوا کے جیسے چلتا ہے تو مرد جیسے اڑتی ہوں کم تجھی اپیار کریگا جیسے میں کرتی ہوں مرد جیسے پر میری نظر کا سفر تجھ بھی ہی آکے رکے کہنے کو آگے ہے کیا کہنا تھا جو کہے چکے میری نگاہ ہے تیری نگاہ بھی تجھے خبر کیا بے خبر میں تجھے سی ہی چھپ چھپ کر تیری آگھی پڑھتی ہوں کون تجھی یوں پیار کرے گا جیسی میں کرتی ہوں دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں یہ ہے کہانیوں کا میرا نیا خاص شو پانی کی چٹھی with نیلیش مصرہ اس میں میں ہفتے میں تین بار آپ کو سناوں گا بھارت کے الگ الگ حصوں سے سچی کہانیوں پر آدھارت قصے ان کہانیوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے جل شکتی منترالے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا انکیتہ چوہان کی لکھی کہانی تمہارے لیے اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا پوروی راجستان میں نندو والی ندی کے سوک جانے سے گہور گاؤں میں رہنے والے شیوہ کے گھر تکلیفیں بڑھنے لگی ہیں وہ تو کام ڈھونڈنے شہر چلا گیا لیکن اس کے پیچھے اس کی پتنی ارمی گاؤں میں اکیلی ہے اس بیچ ارمی کے پتا ملنے آتے ہیں اور اسے ندی پر اینکٹ بنوانے کی صلاح دیتے ہیں اب آگے میں پانی ہوں دیکھ رہا ہوں مرمی یا نکٹ بنوانے کے لیے کتنی کوششیں کر رہی ہے بینہ وقت گوائے اس نے گاؤں کے پردہان جی سے بات چیت کر کے سرکاری دفتر میں ارزی ڈال دی وہ جانتی تھی کہ شیوہ اس سے ناراض تھا پھر بھی اس کے جلد لوٹنے کی امید باندھے بیٹھی تھی ایک شام ناراضگی کو دور جھٹک کر اس نے شیوہ کو فون ملائے بولی واپس کب آو گے کہا تھا نام آئے کے چلی جاؤ شیوہ نے کہا پھر آواز میں کچھ نرمی لاتے ہوئے بولا ارمی کام بیچ میں چھوڑا تو پورے چھے مہینے کی پگار جیب سے بھرنی پڑے گی یہ سن کر ارمی کا من بھاری ہو آیا اب وہ اکیلے اتنا سب کیسے سمالے گی لیکن پہل کرنے کی ہمت ہو تو مدد کے لیے سو ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے ارمی نے حوصلہ دکھایا اور اسے پورے گاؤں کا سہیوگ ملنے لگا جل چکتی منترالے سے ملے اندان کی ساہیتہ سے کچھ ہی مہینوں بعد نندو والی ندی پر اینکٹ بن کر تیار ہو گیا ساون آتے ہی میں گرجتے برستے نندو والی ندی میں اترا لوگوں کی نظریں صرف چھوٹے باندھ پٹے کی تھی دو تین دن کی بارش میں ہی اینکٹ لبا لب بھر چکا تھا اتنا پانی کی ایک نہیں سال بھر کئی کئی فصلیں کر سکو جانور کے ہرے چارے کے لیے ان کو اب بھٹکنا نہیں پڑے گا اُدھر شیوہ بھی گھر سے لوٹ آیا تھا اینکٹ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اسے یقین نہیں ہوا کہ دری سہمی ارمی میں اتنا آتموشواس آ چکا تھا کچھ سکوچاتے ہوئے اس نے جیب سے چاندی کی نئی پائل نکالی اور پھر ہچکچا کر واپس جیب میں سرکا دی وہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ کیا ارمی اسے کبھی ماف کر پائے گی ارمی نے شیوہ کے چہرے کے بھاو پڑھ لیے وہاں سنجید گی تھی اپراد بہت بھی تھا وہ بولی جانتے ہو یہ سب میں نے کس کے لیے کیا شیوہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ارمی دھی میں سے بولی تمہارے لیے شیوہ نے اس کے کندے پر اپنی ہتھیلی ٹکا دی اس کی جیب میں رکھی پائل ارمی کے پیروں میں جھنکنے لگی اینکٹ میں ہلوریں لیتا میرا من اس پائل کی دھن پر تھرک رہا تھا بس اتنی سی تھی یہ کہانی تو دوستوں یہ تھی آج کی پانی کی چٹھی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا ان کہانیوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے جل شکتی منترالے یہ کہانیاں آپ دوبارہ سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.mowr.gov.in پر ہمارے ساتھ ساجہ کیجئے پانی کو بچانے کی اور پانی کو بچانے والے نائکوں کی ایسی ہی پرینا دائک کہانیاں ٹوٹر اور فیس بک پر یوز کریے یہ ہیش ٹیگ پانی کی چٹھی پی اے این آئے کے آئے سی ایچ آئے ٹی ٹی ایچ آئے یا دیوناگری میں لکھئے ہیش ٹیگ پانی کی چٹھی تو دوستوں ابھی چلتا ہوں جلد ملوں گا پھر لے کر ایک نئی کہانی یہ ہے کہانیوں کا میرا خاص شو پانی کی چٹھی وید نیلیش مصرا موسیقی